السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ ہم اور آپ کو پتا ہے کہ ملک شام اور ترکی کے اندر دو دن سے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ سب کچھ اجڑ گیا ہے سب کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور زلزلے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مقتصر طور پر وہاں کی تفصیل جانیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا معاملہ بنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر زلزلے آتے کیوں ہیں دوستو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ ہماری اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو پوری بات کا پتا چل جائے گا اور پہلی بار اگر چنل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے جائیے سلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتا ہوں بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فیصلے میں علیم و حکیم ہے اور اسی طرح وہ شریعت اور احکام میں بھی علیم و حکیم ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہے اپنی نشانیوں کو پیدا فرماتا اور اسے اپنے بندوں کے تخفیف اور ڈر اور نصیحت و عبرت کا باعث بناتا ہے اور انہیں ان پر جو احکامات واجب کیے ہیں ان کی یاد دھیانی کرانے کا باعث بناتا ہے اور اسی طرح اس میں انہیں شرک سے بچنے کی تحضیر اور اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حکم کی مخالفت نہ کریں اور جس سے روکا گیا ہے اس کے مرتقب نہ ٹھہریں جیسا اور جب انسان نافرمانی میں آگے بڑھ جاتا ہے حد درجہ اللہ تبارک وطالعہ کو ناراض کر دیتا ہے تب اللہ تبارک وطالعہ کے عذاب آیا کرتے ہیں چاہے وہ زلزلے کے شکل میں ہوں چاہے وہ کسی وبائی بیماری کے شکل میں تو دوستو اس وقت کے جو حالات ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہیں میں آپ کو تفصیل بتلاتا ہوں تو آپ کو بھی رونا آ جائے گا اور آپ ان کے لئے دعا کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے کیا اور شام میں زلزلے سے متاثرہ امارتوں کے ملبے سے ناشے ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک دونوں ملکوں میں حلاقتوں کی تعداد پانچ ہزار تقریباً ہو گئی ہے خبر رسائدارے ایس او سی ایڈٹ پریس کے مطابق دنیا بھر سے امدادی ٹیمیں امدادی سامان اور رضاکاروں کے ہمراہ ترکیہ پہنچ رہی ہیں صرف ترکی میں لگ بھگ چھ ہزار امارتیں گرنے کی اطلاعات ہیں ترکیہ کے ڈیجاشٹر منیجمنٹ ایجنسی کے مطابق زلزلے سے متاثرہ دس صوبوں میں چوبیس ہزار چار سو رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں ترکیہ کے حکام کے مطابق ملک بھر میں اب تک تیس سو اکیاسی افراد حلاق اور بیس ہزار سے زیادہ زخمی ہیں دوسری جانب شام کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ حکومت کے زیر اثر علاقوں میں سات سو انتر افراد حلاق ہوئے ہیں جبکہ چودہ سو سے زیادہ زخمی ہیں شام میں باغیوں کے زیرہ قبضہ علاقوں میں زلزلے سے چار سو پچاس اموات ہوئی ہیں اور سیکڑوں زخمی ہیں زلزلے سے متاثرہ ملکوں میں ہزاروں افراد نے شدید تھنڈ میں رات کھلے آسمان تلے گزاری کئی متاثرین نے شاپنگ مال اسٹریڈیم مساجد اور کمیونٹی سینٹروں میں پناہ لی ترک صدر رجب طیب اردوگان نے زلزلے سے ہونے والے نقصان پر سات روزہ سوک کا اعلان کیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ترک ہم منصب کو فون کیا اور انہیں مدد کی پیشکش کی وائٹ ہاؤس کے مطابق ترکیہ میں امدادی سرگرمیوں میں مدد کے لیے امریکہ نے سرچ اینڈ ریسکیو ٹی میں روانہ کر دی ہیں ترکیہ کے ڈیزاشٹر مینجمنٹ آثارٹی کے حکام کے مطابق زلزلے سے متاثرہ دس صوبوں میں اب تک اٹھتر ہزار افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے جبکہ چھپن سو عمارتیں تباہ ہوئی ہیں امریکہ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق پیر کو سات ایشاری آٹھ شدت کا زلزلہ آئے جس کے گہرائی اٹھارہ کلومیٹر تھی بعد ازا زلزلے کے آفٹر شاک اس محسوس کیا جاتے رہے بھارتی حکام کے مطابق عملے کے ساتھ امدادی کاموں میں معاملت کرنے والے کتے اور آلات بھی ترکیہ بھیجے جا رہے ہیں وزیر آدم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر ترکیہ کے زلزلہ متاثرین امداد کے لیے خصوصی تیارہ سامان لے کر روانہ ہو گیا ہے وہی جنوبی کوریا نے ترکیہ میں زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیوں میں معاملت کے لیے ساٹھ ارکان پر مشتمل عمل بھیجنے کا اعلان کیا ہے دوستو ترکیہ کے اندر جو ایک خطرناک حادثہ پیش آیا ہے کہ کئی امارتیں تباہ و برباد ہو گئیں لوگوں کی زندگی یا تباہ و برباد ہو گئیں لوگ کھلے آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزارنے کو مجبور ہیں دوستو ہم اور آپ صرف سن سکتے ہیں لیکن اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ورد کو تو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو وہاں پر موجود ہیں دوستو ہمارا بھی دل ہوتا ہے ایسے احوال کو دیکھ کر گئے لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں صرف باتیں کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ہم اگر چاہیں تو ان حضرات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ آئے اللہ زلزلے کے اندر جتنے لوگ بھی مداثر ہوئے جن کی زندگیاں گئی ہیں یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان سب کو جنت نصیب فرما انہیں شہید کا درجہ عطا فرما اور جو لوگ زخمی ہیں پریشان ہیں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے زندگی گزارنے کا کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی مدد فرما ایک کام خیر اچھا ہوا ہے کہ سارے ملکوں نے چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو اسلام بھی ہی سکھاتا ہے کہ کوئی پریشان ہو تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اس کی مدد ہمیشہ کرنی چاہیے دوستو آپ اپنے ادوار سے ہر نماز میں ترکیہ کے لئے دعا ضرور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں جلد سے جلد حالات کو سازگار فرمائیں چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نے ویڈیو میں کسی نے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ